اسلام علیکم بار بار ریکویسٹ جو ہے وہ کچھ بچوں کی جانب سے پوسٹ کی جاری تھی کہ امپورٹنٹ ایسیز جو ہیں وہ سیکنڈ یئر کے حوالے سے انگلیش کے ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے تو جہاں تک امپورٹنٹ ایسیز کا تعلق ہے کچھ ایسیز ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتے ہیں پیسیج آف دی ٹائم جو کہ پچھلے سالوں سے ریپیٹ ہوتے آئے ہیں ان کی ایک لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگزیمینر جو ہے وہ کچھ ہٹ کے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ مزامین بھی دے سکتا ہے جو کہ انسین تو اس وجہ سے جو ایسے رائٹنگ کا سکل ہے کہ مضمون لکھا کیسے چاہتا ہے اگر کوئی بھی انسین ٹاپک آتا ہے تو اس کے اوپر ہم کس طرح سے مضمون لکھ سکتے ہیں اس پہ ایک میری پراپر ویڈیو ہے ٹھیک ہے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کا ایک لیکچر ہے اس کو آپ ڈیٹیل سے سن لیں تو پھر اگر کوئی انسین ٹاپک بھی آتا ہے تو آپ اس کو ٹیکل کر سکیں گے ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں نیچے دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے مزامین بھی ہیں وہ یاد کرنے چاہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل جو ایسے ہے لائف ان دی بگ سیٹی ہے اویزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس یا پھر ہیل سٹیشن ان میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے مائی ہوبی ہے پالوشن ہے علامہ محمد اکبال یا پھر می فیوریٹ پرسنیلٹی یا پھر نیشنل ہیرو تینوں پہ ایک ہی مضہون بنتا ہے ٹھیک ہے وائی آئی لاغ پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے کورونا پینڈیمک ان پاکستان ٹھیک ہے یہ مضمون بہت زیادہ اہم ہے اس سال چنسز ہیں اس کے آنے کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے کمپیوٹر یا پھر موبائل یا پھر انٹرنیٹ بلیسنگ ہے یا پھر کرس ہے اس کو اکٹھا ہے اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف نام چینج کرنا ہوتا ہے کرکٹ میچ ہے یا پھر ہاکی میچ ہے دونوں میچز میں سے کوئی ایک میچ جو ہے وہ آ سکتا ہے سائنس ان دا سرویس آف مینکائنڈ کے سائنس نے انسانیت کی خدمت کیسے کی ہے اگر آپ کو مضمون یاد نہ بھی ہو تو آپ جو ہے وہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کی چیزیں اس کے اندر لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹویلو ہے جی ایڈوکیشن فار وومن نمبر ٹھرٹین ہے پلیس آف وومن ان سوسائیٹی فورٹین ہے چائلڈ ابیوز ففٹین ہے انفلیشن یا کر رائزنگ پرائسز ایک ہی چیز ہے فرسٹ ڈے اور لاسٹ ڈے جو ہے یہ دونوں بہت اہم ہے کیونکہ یہ دوسرے پیپر میں آئے ہوگے ہیں ٹھیک ہے مائے میں آف لائف اور کرپشن یہ نائنٹین ٹوپکس ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتے آئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی ان کے ریپیٹ ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنے پاسٹ میں تھے کیونکہ یہ ایسے ٹوپکس ہیں جو کہ ہمیشہ کرنٹ رہتے ہیں کبھی بھی آؤٹ جو ہے وہ نہیں ہوتے پرٹیکلرلی انفلیشن کا ٹوپک آج کل کے پرسپیکٹیو میں یا جس وقت پیپر سیٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی انفلیشن کافی زیادہ تھی ٹھیک ہے کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سب کا فائدہ ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ